زیادہ ہم اللہ جیتا کر کے چھتیز گڑھ کے کرسی سوپے ہے اور تیاری ہے دلی کے راہول جیلا دلی سوپے کے تکستی آپ سب سے کہنا چاہا تھا راہول جیلا رسواز دیلا اور پورا جارہ سیٹ راہول جی کے ہاتھ میں ہمارا چھتیز گڑھ میں دینا ہے پھر سے ادھانی راہول جی کے سمانی پنیا جی کے کانگریس کے سبوں مہتر من کے سواگت کرت ہوئے پنباد سماعت کرت ہو دنواز جائن جائے چھتیز گڑھ جائے جوان جائے کسان جائے جوان جائے کسان دنواز جائن ہماری چھتیز گڑھ کی سنسکرتی اور پرمپرہ کے نصار سب سے پہلے ہمارا جی کا سواگت اور اپنندن کرنا چاہیں گے میں پردیش کے مکہ منتری آدھانی بھوپیل جی کو آمنتیت کرتا ہوں کہ راہول جی کو سواگت کریں اور اس کے ساتھ میں سبے منتری منڈل کے سبے ساتھیوں سے بھی آگرہ کروں گا کہ سبے سابقب سے ماننی راہول گاندی جی کا سواگت کریں گے آدھانی ٹی اے سیندیو جی آدھانی تنساو جی روین چوبے جی ہمارے ویدان سبا کے ادھرک ڈاکٹر چرنداش مہن جی بڑا پسو کماشی لکھما جی امیس پٹیل جی گروہ رودھ کمار جی جائے سنگ اگروال جی آدھانی سیو ڈہریہ جی ہمارے ورشت اس چھت کے مدھائے گا آدھانی دھنے ساو جی ستنے سرما جی چھائے ورما جی سب سے میں آگرہ کروں گا انیلا بیڑیا جی سبھی ساموہی گروپ سے جو ہے آدھانی راہول جی کا ہمارے دو عشق جو ہے ہمارے چھتیس گھر جس کو دھان کا کٹورہ کہا جاتا ہے دو کرشا گادنی راہول جی کو حل بھیٹ کریں گے آن پہ اور ان کا سممان کریں گے کرسکو کے دوارا ماننے راہول جی کو کرسکو کے دوارا ماننے راہول جی کو کرسکو کے دوارا ماننے راہول جی نے انہوں نے کہا تھا کہ دس دن کے اندر کانگریز کی سکار بننے کے بعد کرسکو ہوگی لیکن راہول جی جب یہاں پہ سبت جانے کے لیے جب رائیپور آئے تھے اور وہ دلی پہنچے نہیں اور بھوپیز بھگیل جی ٹی اے سیدھے ہو جی اور تام درسہ ہو جی ایک گھنٹے کے اندر سر کرج معافی کا انہوں نے کمیٹ کی بیٹر کر کے فیصلہ کیا آپ دلی نہیں پہنچے اور یہاں پہ کسانوں کو رہات کی جو ہے وہ کو گوشنا ہو گئی تھے اب میں بہت ہی سممان کے ساتھ ہمارے چھتیس گھڑ کے مکتری اور پردیس کانگریز کمیٹی کے ادھیاک آدھر نہیں بھوپیز بھگیل جی کو اچھا جی هستے ہمارے چھما مانگتے ہیں سب سے پہلے میں آدھر نے ٹی اے سندھو جی جن کو گرامین بکااز کے جنمنہ دی گئی ہے اور جو گوشنا پتر سمیدھی کے ادھر سے آدھر نے ٹی اے سندھو جی کو میں آمد کرتا ہوں دھنیوار نئے رائپور کے میلہ سطل میں اپستیت ہم سبھی کے اور اس دیش کے اگوا آدھرنی راہول گاندھی جی پردیش کانگریس کمیٹی کے ادھیاکش اور ہمارے پریہ اور سمماننے مکہ منتری آدھرنی بھوپیش بھگیل جی اکھیل بھارتی کانگریس کمیٹی کے ہمارے پرہباری مہ منتری سمماننے پی ایل پونیا جی آدھرنی بابو جی منتری منل کے سبھی صدسگن ودھائک ساتھی پردیش کانگریس کمیٹی کے سبھی اپادھکش مہ منتری اور سبھی پدادکاری اپستیت چھتیس گڑ کے سمس جلے اور وکاس کھن سے آئے ہوئے کانگریس کے بینوں اور بھائیوں یوہ ساتھیوں راہل جی ہم اتین تھرشت ہیں آپ کا یہاں سواگت کرتے ہوئے آپ کی اگوائی میں اور آپ کے مہردرشن میں ستیس گڑ میں کانگریس کو یہ عبود پور ویجے ملی کسی کو یہ کلپنا نہیں تھی کہ نبے میں سے اٹھ سٹھ سیٹھیں اور وہ بھی اتنے بڑے ماجدے ایک ایک ودھان صبح میں جیت حاصل ہو سکے گی کہیں ساٹھ ہجار کہیں پچاس ہجار کہیں چالیس ہجار کہیں پیتالیس ہجار تو راہل جی جو پہلے دن سے چناؤں کی تیتھیوں کے گھوشنا کے پہلے سے آپ نے جو ہمیں مارک درشن دیا تھا اس کا کارن ہے کہ ایک جھوٹ ہو کر ہم نے آپ کی پراثمکتوں کو اپنایا اور چھتیس گڑ کے مداتاں اور ناگریکوں کے سامنے ان کو پرستود کیا اور یہ بھاری بہومت آپ کو سمرپت کرنے کے لیے مل سکا راہل جی انیکوں کارکم انیکوں گھوشنا ہے آپ کی چھتیس گڑ کی سرکار نے اس الفا ودھی میں کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سترہ تاریخ کو شپت ہوئی تھی آج اٹھائیس تاریخ چالیس دن سے زیادہ نہیں ہوئے اور لوگوں نے سوچا نہیں ہوگا کہ اتنے نڈنے ہو جائیں گے یہ ارجہ آپ نے دی یہ ارجہ ہمارے مکھے منتری کے اور ہمارے منتری منڈل کے سدسیوں کی اور اس کارن سے ایک کے بعد ایک ان آپ کے لکشوں کی پورتی ہوتی چلی جاری ہے اپنی اور سے کیونکہ مجھے بھی ایک منتری کے روپ میں راجیش جی نے کہا میں ایک چھوٹی سی جانکاری آپ کے سمجھ پرستود کر رہا ہوں مکہ منتری جی نے پردیش کے ورش ردکاریوں کے ساتھ ایک ٹیم تھائیلینڈ بھیجنے کا نڈنے کیا ہے تھائیلینڈ وہ دیش ہے دنیا کا جس نے یونیورسل ہیلکیر کی یوجنا کو اپنے دیش میں لاغو کر رکھا ہے ہر ناغرک کو مفت علاج مفت جانچ مفت آپریشن جو لگے گا وہاں کی سرکار کرتی ہے تو راہل جی آپ کی منشاہ کو بھاپ کر ہمارے مکہ منتری جی نے یہ انومتی دی ہے کہ چھتیس گھر سے یہ ٹیم آپ کی اور سے تھائیلینڈ آج جا رہی ہے اور وہاں سے آکے جو ہماری جانکاری ہوگی بہت لوگوں سے سہیوگ بہت لوگوں سے مہدشن اس کے لاکھے ہم لوگ یہاں پرستود کریں گے ان پنچائی تی راج کے بھی بہت سارے کام لیے گئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مکہ منتری جی پورے وستاس ساری یوجناوں کے بارے میں بتائیں گے آپ کا بہت بہت سواگت راہل جی آپ کے آنے والے دنوں میں جو نردیش اور مارک درشن ملیں گے اس میں ایسی ہی آبود پر سفلتا کانگریس پارٹی کو چھتیس گھر کے ساتھ ہی دلائیں گے اس وشواس کے ساتھ آپ بہت بہت آبھار بہت بہت سواگت دھنیواد جائے ہن جائے چھتیس گھر جو وعدہ راہو جی نے کیا انہوں نے کہا تھا کہ کسانوں کا دس دن میں کرج ماف ہوگا لیکن دل نہیں پہنچنے کے پہلے ہی ہمارے کرج مافی بے ہستاکچر ہمارے پردیش کے مکہ منتری جی نے کیا راہو جی نے کہا تھا کہ چھتیس گھر میں آپ سرکار ملائیں گے تو میں آپ کو اب ہار وعد کرنے کے لئے کسانوں کے آپ لوگ کے بیچ میں آؤں گا اور راہو جی آپ کے بیچ میں پہنچے ہیں کریپ آپ کے چھہ ہزار ایک سو کروڑ روپے کا کرج ماف ہوا ہے اور سارے سولہ لاکھ کسانوں کو اس کا لاب ملا ہے ان کے کچھ کسان پرترندی کو راہو جی کہ سمکش میں یہاں پہ احمد قلدہ جن کو رین بکتی کا پرمان پتر یہاں پہ مانے راہو جی یہ پردیش کے مکھمندری کے ہاتھوں یہاں پہ جائے گا میں انرادہ دوبے جی کو آمنتیت کرتا ہوں کرشکو کو آمنتیت کریں دھنیواد شریعتیواری جی جیلا سہکاری کے اندری بینک ملک رائپور خریف ورش دوہزار اٹھارہ انیس رین مافی پرمان پتر ویترندی چیہ ہت کسانوں کی سوچی کے ہم نام لینے جا رہے ہیں سب سے پہلے شریفہگوارام جی ماننی مکھے آتی تھی مہدے سے نیویدن ان کرشکوں کو مہدے سے پہلے